اسلام علیکم آج میں آپ لوگ کے ساتھ بہت ہی مزیدار مٹن بریانی کی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں اور یہ مٹن بریانی آپ بہت ہی جھٹ پٹ بنا سکیں گے اس میں مٹن کو میرینیٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں آپ لوگ کو بہت ہی آسان طریقے سے یہ مٹن بریانی بنانا سکھاؤں گی یہ دیکھیں کتنی زبردست بریانی بنی ہے بلکل ایک ایک دانہ الگ ہوا ہوا ہے اور بہت ہی مزیدار سی خوشبو آ رہی ہے کلر بھی اس کا بہت ہی بہترین آیا ہے اور یہ دیکھیں کتنی زبردست بریانی تیار ہوئی ہے ویڈیو کو سکپ مت کیجئے گا اور انڈ تک واش کیجئے گا کیونکہ اس میں میں آپ لوگ کو ٹپس دوں گی کہ کس طرح سے آپ چاولوں کو بوائل کر سکتے ہیں اور کس طرح سے یہ مزیدار سی مٹن بریانی گھر پر ایزیلی بنا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں کتنا زبردست گلہ ہوا مٹن تیار ہوا ہے اور اس کو ہم نے میرینیٹ بھی نہیں کیا مٹن کو ہم نے میرینیٹ بھی نہیں کیا لیکن پھر بھی اس کے مسالے اور اس کا ذائقہ جو ہے وہ بہت ہی لا جواب ہے آپ اس ریسیپی کو ایک بار ضرور ٹرائے کیجئے گا تو چلیے زبردست مزیدار بریانی کی ریسیپی کو بنانا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے لینا ہے مٹن یہاں پر مٹن جو ہے وہ میں نے بوائل کر لیا تھا تقریباً ایک کلو تھوڑے سے بڑے پیسز میں کٹھا ہوا میں نے مٹن لیا ہے اور اس کو میں نے ایک چاہ کا چمچ نمک اور رادر اکو لحسن کے پیسٹ کے ساتھ بوائل کر لیا ہے یہاں پر اب ہم اس میں دو کپ تھک والا دہی یوز کریں گے دہی کا پانی آپ نے نکال دینا یعنی کہ چھان لینا ہے اور اس کو اچھی طرح سی بیٹ کر کے اس میں اٹھ کرنا ہے اب ہم اس میں ہومیٹ بریانی مسالہ اٹھ کریں گے بریانی مسالہ کی ریسیپی میرے چینل پر موجود ہے تو بہت سے لوگ پوچھ رہے تھے کہ 60 گرام مسالہ جب آپ ایک کیجی میں استعمال کرتے ہیں تو وہ ٹیبل سپون میں کتنا بنتا ہے تو یہاں پر آج میں نے ٹیبل سپون کے ساتھ سے اس میں اٹھ کیا ہے جو کہ بنتا ہے چھے کھانے کی چمچ اس کے بعد ہم اس میں اٹھ کریں گے آدھا ٹیبل سپون لال مرچوں کا پاورڈر تقریباً ایک ٹیبل سپون ہم اس میں کرش کیا ہوا سفیزیر اٹھ کریں گے پیسنا نہیں ہے کرش کر کے اٹھ کرنا ہے دو ٹیبل سپون یعنی کہ دو کھانے کے چمچ ہم اس میں کرش کیا ہوا دھنیا اٹھ کریں گے اس کو بھی اپنی پاورڈر اٹھ نہیں کرنا کرش کر کے اٹھ کرنا ہے گرام مسالہ اٹھ کریں گے آدھا ٹیبل سپون بریانی مسالہ اٹھ کرنے کے بعد بھی آپ نے یہ سارے مسالے ہی ایڈ کرنے ہیں اس سے بہت ہی اچھا اور مختلف سا فلیور آتا ہے تھوڑا سا فوڈ کلر میں نے اس میں تقریباً ایک تی سپون تک ایڈ کر لیا ہے ایک کپ میں نے اس میں آئل ایڈ کر لیا ہے آپ چاہے تو گھی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں جو کہ بناسبتی کی ہوتا ہے تو آپ وہ بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں ایک کپ ہم اس میں تلیوی پیاز ایڈ کریں گے تلیوی پیاز کی ریسپی بھی آلریڈی میرے چینل پر موجود ہے تو آپ وہاں سے جا کے وچ کر کے یہ زبردست سے مزیدار خستہ اور گرکرے پیاز بنا سکتے ہیں تو یہ سارے مسالے مٹن کے اوپر اچھی طرح سے لگا کر ہم چھوڑ دیں گے یہاں پر ایک پتیلے میں میں نے مٹن کی یخنی لی ہے جو کہ مٹن بوائل کرتے ہوئے ہم نے بنائی تھی اور ساتھ میں تھوڑا سا پانی لے لیا ہے اتنا کہ ہم اس میں ایزیلی چاولو کو بوائل کر سکے اس میں میں نے تقریباً تین کھانے کی چمچ نمک ایٹ کر لیا ہے ادھا ٹیبل سپون ہم اس میں سابت کالی مرچے ایٹ کریں گے تین سے چار دانے ہم اس میں بڑی لائچی کے ایٹ کریں گے دو سے تین ادتیس پتے ایٹ کریں گے آپ اس میں لونگ بھی ایٹ کر سکتے ہیں اور چھوٹی لائچی بھی ایٹ کر سکتے ہیں اب ہم اس میں ڈالیں گے تقریباً ایک کھانے کی چمچ سفید سر کا اور دو کھانے کی چمچ ہم اس میں آئل ڈالیں گے میں نے بریانی مسائلے میں چھوٹی لائچی اور لانگ ایڈ کی ہے تو اس لئے میں نے یہاں پر چاولوں میں ایڈ نہیں کی کیونکہ بہت زیادہ لائچی اور لانگ بریانی کا ذائقہ خراب کر دیتے ہیں تو یہاں پر اب میں اس میں بھیگے ہوئے چاول ایڈ کر رہی ہوں میں یہاں پر سیلہ چاولوں کا استعمال کر رہی ہوں اس کو میں نے ایک گھنٹہ کیلئے پانی میں بھگو کے رکھا ہوا تھا اگر آپ باسمدی چاولوں کا استعمال کریں تو اس کو صرف پندرہ منٹ کے لئے آپ نے بھگو کے رکھنا ہے اور اس کے بعد اتنا آپ نے اسے بول کرنا ہے کہ یہ نائنٹی پرسنٹ تک کھو جائے چاولوں کو ہم نے ڈھک کے پکانا ہے اور تقریبا نائنٹی پرسنٹ تک اس کو ہم نے گھلانا ہے تو یہاں پر دیکھیں مٹن جو ہے اس کو میں نے فلیم کے اوپر رکھ دیا ہے اور میڈیم فلیم پر ہم مٹن کو فرائے کریں گے اس میں جو ایک چیز میں ڈالنا بھول گئی تھی وہ ہے ادھرکو لیسن کا پیسٹ تقریبا ایک ٹیبل سپون ہم اس میں ادھرکو لیسن کا پیسٹ ایڈ کریں گے ادھرکو لیسن کے پیسٹ کو آپ سٹارٹ میں باقی سارے مسالوں کے ساتھ مکس کر سکتے ہیں تو ادھرکو لیسن کا پیسٹ بھی ہم نے اس میں ڈال لیا ہے اور اب ہم مٹن کو بھونیں گے تقریبا دس منٹ تک فلیم میڈیم پر ہونی چاہئے اور مٹن کو ہم بھونیں گے جب تک کہ مسالہ اور ادھرکو لیسن کا چپن ختم نہ ہو جائے مٹن کو دس منٹ بھوننے کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے ٹاماٹر تو یہاں پر دیکھیں آئل تقریبا الیدہ ہونا شروع ہو گیا ہے اور مٹن کو ہم نے بھون لیا ہے تو اب ہم اس میں چار عدد میڈیم سائز کے ٹاماٹر اس طرح سے سلائز میں کٹ کر کے ایڈ کریں گے ٹاماٹر کو آپ نے بہت چھوٹا چھوٹا کٹ نہیں کرنا کیونکہ جب ہم بریانی بناتے ہیں تو اس میں تھوڑے سے سابر ٹاماٹر اچھے لگتے ہیں تھوڑی سے لوگ اچھی آتی ہے باقی آپ کی چوئس پر ڈیپینڈ ہے اگر آپ کو چھوٹے کٹے وی ٹاماٹر پسند ہے تو آپ چھوٹے کٹے وی ٹاماٹر بھی سمیٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں یہ چاول جو ہے اس کو میں نے 90% تک بوائل کر لیا ہے بس اس کا پانی ہم آپ پھینک دیں گے لیکن اس کے اوپر پانی بلکل بھی ایڈ نہیں کرنا کیونکہ جب آپ اس کے اوپر پانی ایڈ کر لیتے ہیں تو اس کا جو فردر کوکنگ کا پروسس ہوتا ہے تو وہ سٹاپ ہو جاتا ہے اور جب آپ اسے دم پر پکاتے ہیں تو یہ چاول آپ کے کچھے رہ جاتے ہیں اور اس طرح سے دم نہیں ہوتے تو آپ نے چاولوں کے اوپر بلکل بھی پانی ایڈ نہیں کرنا یہاں پر دیکھیں مٹن ہمارا بلکل پرفیکٹلی تیار ہو چکا ہے جو ٹماتر ہم نے اس میں ایڈ کیے تھے تو وہ اچھی طرح سے گل چکے ہیں اب ہم اس میں ایک کپ تازہ دھنیا اور پدینہ چاپ کیا ہوئے ایڈ کریں گے اور ہر مرچے اپنے ذائقے کے حساب سے ایڈ کر دیں تقریباً چار سے پانچ عدد اور بس یہ زبردستا گریوی والا مٹن ہمارا تیار ہے اس کے گریوی جو ہے آپ نے ڈرائی نہیں کرنے کیونکہ جو بریانی میں ذائقہ آئے گا تو وہ اسی گریوی سے آئے گا تو یہ گریوی آپ نے ڈرائی نہیں کرنے کیونکہ اس طرح سے چاولوں میں بہت ہی اچھا اور زبردستا فلیور آ جاتا ہے گریوی کا تو پہلے لیئر جو ہم لگانے جا رہے ہیں وہ ہیں چاولوں کی اس طرح سے ایک لیئر ہم لگائیں گے ہلکی سی لیئر آپ نے لگانی ہے اور دیکھیں یہاں پر آپ کو چاولوں کا دھوان ابھی بھی نظر آ رہا ہے کیونکہ اس کو میں نے تھنڈا نہیں کیا تھنڈا نہیں ہونے دینا چاولوں کو اور نہ اس کے اوپر تھنڈا پانی ڈالنا ہے تو اب ہم لیں گے تھوڑا سا بیریانی مسالہ اور اس طرح سے سپرنکل کریں گے اس کے اوپر تقریباً ایک ٹی سپون تک اور اب ہم اس کے اوپر ڈالیں گے یہ مٹن والا کورما تو دیکھیں اس طرح سے ایک لیئر ہم مٹن کے سالن کی لگائیں گے اور جو گریوی ہے تو تھوڑی تھوڑی کر کے ہم وہ بھی اس کے اوپر ڈالیں گے دیکھیں اس طرح سے اب ہم اس کے سائٹ پر تقریباً ایک کھانے کا چمچ فریش ملک ایڈ کریں گے اور فریش ملک ایڈ کرنے کے بعد اس کے اوپر ہم ڈالیں گے دو سے تین لیمن کی سلائسز لیکن پہلے ہم اس کو اس طرح سے نچوڑ لیں گے اور پھر جو سلائسز ہیں وہ ہم اس کے اوپر رکھ لیں گے دیکھیں اس طرح سے بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ نے یہ لیمن جوس اور ساتھ میں ملک کیوں ایڈ کیا تو ملک اور لیمن جوس ملک چاولوں میں بہت ہی اچھا اور زبردہ سا فلیور دیتے ہیں اور جو چاول ہیں تو اس کا ٹیکسٹر بھی بہت ہی پیارا خوبصورت ہو جاتا ہے تو دوسری لیئر بھی ہم سیم اسی طرح لگائیں گے پہلے ہم چاولوں کی ایک لیئر ڈالیں گے اس کے بعد بریانی مسالہ ڈالیں گے اس کے بعد جو متن کا سالن ہے تو وہ ڈال لیں گے اس طرح سے آدھا سالن میں نے نیچے ڈالا تھا اور آدھا اب ہم اس کے اوپر ڈالیں گے اس طرح سے فائنل جو لیئر ہے اس کے اوپر ہم سالن نہیں ڈالیں گے اس کے اوپر بھی میں نے تھوڑا سا ملک اور لیمن جوس سیٹ کر لیا ہے اور فائنل جو لیئر ہے تو وہ ہم لگائیں گے چاولوں کی تو دیکھیں اس طرح سے میں نے چاولوں کی ایک لیئر فائنل لیئر لگا دی ہے ایک ایک لیئر لگانے کے بعد تھوڑا سا پتیلے کو آپ نے ہلانا ہے تاکہ اس کی لیئر جو ہے وہ سمودھ ہو جائے اور باقی چاول ہم اس میں ایزیلی ڈال سکیں اس کے اوپر بھی تھوڑا سا بریانی مسالہ ہم سپرنکل کر دیں گے بریانی مسالہ ایڈ کرنے کے بعد ہم اس میں تلی ہوئی پیاز ڈالیں گے تقریباً ایک کھانے کے چمچ تلی ہوئی پیاز آپ نے اس سٹیج پر اس کے اوپر ڈالنا ہے لیکن اوپشنل ہے اگر نہیں ہے تو آپ اسے سکپ کر سکتے ہیں اب ہم لیں گے فوڈ کلر تو یہاں پر میں نے اورنج اور یلو دونوں فوڈ کلر ملا کر تقریباً دو کھانے کے چمچ پانی میں مکس کر کے رکھا ہوا تھا اور وہ میں نے اس کے اوپر ڈالیا ہے لیکن بہت زیادہ نہیں ڈالنا بس ہلکا سا ایک طرف اور دوسری طرف ڈال لینا ہے اب ہم اس کے اوپر ڈالیں گے گھی یہ سمپل پناسبتی گھی ہے فیشٹیبل گھی جو کہ ہم گھروں میں استعمال کرتے ہیں تقریباً پانچ سے چھے کھانے کے چمچ آپ نے اس کے اوپر پکلا ہوا یا ملٹ کیا ہوا گھی ڈالنا ہے یا آدھا کپ آپ اگر کپ سے ناپ رہے ہوں تو آپ نے آدھا کپ اس میں گھی ڈالنا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے بریانی ایسنس تو میرے پاس یہ بریانی ایسنس موجود ہے اس لئے میں اس کے چند کترے ایٹ کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس بریانی ایسنس نہیں ہے تو آپ اس میں کیوڑا ایسنس ڈال سکتے ہیں کیوڑا وارٹر بھی ڈال سکتے ہیں کیوڑا وارٹر آپ نے اس میں تقریباً آدھا ٹیبل سپون ڈالنا ہے اور کیوڑا ایسنس چند کترے آپ نے ڈال لے ہیں اب ہم اس کا جو ڈھکن ہے تو اس طرح سے کشن ٹاول میں لپیٹ دیں گے اور اس کے بعد ہم اسے پکائیں گے تقریباً پانچ منٹ تک تیز آنچ پر اور پانچ منٹ بعد آنچ ہلکی کر کے ہم اسے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ ہلکی آنچ پر دم دیں گے تو میں نے اسے پندرہ منٹ دم پر پکایا ہے اور یہ دیکھیں زبردستی بریانی تیار ہے آپ دیکھ لیں اگر آپ کی بریانی ریڈی ہو تو آپ پندرہ منٹ ٹائم دے دیں لیکن اگر نہیں ہے ریڈی تو آپ اسے مزید دس منٹ تک ہلکی آنچ پر دم دے دیں تو یہ زبردستی بریانی تیار ہے اس کو ایک دم سے آپ نے مکس نہیں کرنا تھوڑی دیر کیلئے جب بریانی پک جائے تو آپ فلم آف کر دیں اور اس کو چھوڑ دیں اور اس کے بعد آپ اس کو مکس کر لیں جب آپ گرم گرم بریانی کو مکس کرتے ہیں تو اس کے چاول جو ہیں وہ ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں تو اس لئے آپ نے اس کو تھوڑی دیر کیلئے چھوڑنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو مکس کرنا ہے تو یہ دیکھیں اس کو چاولوں کو میں نے ٹرے میں ڈال لیا ہے اس کے اوپر اب ہم مٹن کے پیسیز رکھ لیں گے بہت ہی زبردست چاول کھلے کھلے سے بنے ہیں اس کا کلر آپ چیک کریں کتنا زبردست کلر آیا ہے اور خوشبو تو ہے ہی لا جواب تو امید کرتی ہوں آج کی زبردست آسان اور بہت ہی لا جواب مٹن میریانی کی ریسیپی آپ لوگ کو ضرور پسند آئے گی اگر میری آج کی ریسیپی آپ لوگ کو پسند آتی ہے تو اسے تھمزر دیجئے گا اور شیئر کیجئے گا اپنے فرنڈز اور فیملی کے ساتھ اور اگر آپ نے بھی تک میری چانل کو سبسکرائب نہیں کیا تو مزید تیسٹی ڈیلیشیز اور ایزی ریسیپی سیکھنے کے لئے میری چانل کو ضرور سبسکرائب کریں مجھے فولو کیجئے میرے فیس بک پیج لائیولی کوکنگ اور میرے انسٹرگرام آئیڈی لائیولی کوکنگ ملتی ہو نیکس ریڈیو میں نیکس ریسی بے کے ساتھ تب تک کے لئے مجھے اجازہ دیجئے مجھے دیجئے